میں سنیتا سیارام چینل مکس ویڈیو کیچن گارڈنگ میں آپ کا سوابت کرتی ہوں یہاں پہ بڑی سیمپل سی ریسپی لے کے آتے ہیں یہ میں نے چھولے بنائے تھے کل اور یہ کل صبح کے اب تک رکھے ہیں بڑڈوگی کھا لے گا تو یہاں پہ دیکھیں گیاں نہیں ہے توری نہیں ہے یہ ہے بھیلیا جو آپ پیٹھے کی مٹھائی کھاتے ہیں پیٹھے کی سبزی کھاتے ہیں پیٹھا چکائی بھیلیا اور کدھو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ڈانٹھل تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں چلی آج میں کھو کدھو دکھاتی ہوں اس طرح کا میں نے پہلی بار دیکھتا ہے میں نے پہلی بار گئی ہوں تو پہلی بار دیکھتا ہے میں نے تھوڑی سی سبزی لے گئی ہوں تو دیکھتے ہیں چلیے بینہ دیری کریں اس کی کدھو ایسا ہے اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں یعنی پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو آپ چینل کو کر لیں سبزکرائب یہ نیچے کورنر میں آپ دیکھ رہے ہیں لال کمر میں لکھا یہ بلکل پھری ہے تو یہاں پہ ہمیں پینی کو چکپو سے کٹ کر کے انبوکسنگ کر لیا ہے چکپو سے کٹ کر کے پینی کو تو یہاں پہ دیکھیں پہلے تو یہ خوڑ آسا میں کٹ کر لیا ہے دنیا کو نکال دوں کر دنیا کی موسم ایک مہینے سے باہ فنشد ہونے والی ہے تو آپ اپنے گھر میں کر دنیا جا رہاک دیکھنا مچنے میں دیکھو کر دو یہ دیکھیں اب میں نکالنے جا رہی ہوں یہاں پہ یہ تو سیمپل اپنی مارٹر ہیں اور ٹی مارٹر ہیں یہ دیکھیں اگر آبی تک آپ نے یہ سبج بنائی ہے یہ کدو بلیا ہے بلیا جو بلیا بولتے ہیں یہ وہی بلیا ہے پیٹھا کدو یہ گھیانی ہے یہ پیٹھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چمک رہے ہیں اچھے تو یہ پیٹھا ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا بھی پیٹھا بازار میں آرہا ہے اور یہ بلکل سیم ویسے ہی ہے تو اسے ہم ویسے ہی بنائیں گے میں ایک لینے کیا رہی تھی آپ کا اگر بڑا پریوار ہے تو دو تین چپنے کے لینے کو یہاں چپنے کے لینے کو ہوگا کریں یہ کدو بلیا پیٹھا کدو تو دیکھنے میں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے یہ بلکل پیٹھے کے طرح چکائی پیٹھا بلیا کدو کے طرح ہی یہ بنانے والے ہیں اور ویسے ہی بنتا ہے ساپ 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 چمکیا چلیے ڈانٹلا بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کی بلیا ہی ہوتا ہے کیونکہ بلیا ہی ہے جیسے کی آئیٹم ہر ایک پروڈکٹ نینے اس میں آ رہے ہیں نا ڈیجائن میں تو اس طرح سے ہی سبجیاں بھی نئے ڈیجائن میں آ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلیا ہے کہ جیسے اس میں بری بری ابھی سیڈز بنے نہیں ہیں اچھے سے نئے چمک رہا ہے بھٹا آپ ویسے ہی مان لیجیے جیسے کی چکائی کدو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں نا بچ روا میں ہوتے تو اس طرح سے سیڈز ہوتے ہیں بلکل ویسے اس میں دیکھ رہے ہیں تو میں نے ایک میں سے چار کیے اور دوسرے سے چار کیے ایک میں سے میں نے آٹھ سلائز کی اور دوسرے کو بھی میں کٹ کروں گی سبجی کے کورنگ دیکھوں گی جو جتنا ہمیں چاہیے گا اتنا ہمیں سے کٹ کریں گے اس طرح سے میں گیا ہو یا توری ہو نا کہ اس میں چھوٹے ہی سلائز میں کٹ کرتی ہوں جو چھوٹے 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 پیزز میں ہے تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیزز میں کٹ کرنے کے بعد یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور یہ چھوٹے 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 personalized کے پیزز میں کٹ کرنے کے بعد تو مجھے کافی جلدی ہو رہی ہے کیونکہ رات ہو رہی ہے آج میں تھوڑا لیٹ بنانے لگی ہوں تو میں نے بہت جلدی جلدی کٹ کیا ہے اسے آپ چاہیں تو گائچ اسے چھل بھی سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا نسار بات ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے گیا جو ہوتا ہے نا گیا وہ آپ چھیل کے بنا سکتے ہیں تو رہی آپ چھیل کے بنا سکتے ہیں چکری پیٹھا جو بولتے ہیں بھی لیا اسے ہم چھیل کے نہیں بناتے تو آپ چاہیے تو چھلکے بنائیے گا اور آپ نہیں چاہیے گا تو چھلکے نہیں بنائیے گا تو یہ چھلکے نہیں بنتا ہے چھلکہ اس کا نہیں اترتا ہے آپ نے اکشر ہلوائی کو بناتے دیکھا ہوگا اور یہاں پہ میں ہلوائی ٹائپ میں بس دکھنے میں لگے گا اور ٹیشٹ بھی تھوڑا آئے گا بٹ میں ہلوائی کے جتنا سامان نہیں ڈالنے والی ایک دم سیمپل بنانے جاری ہوں بلکل گائز ویسے ہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو جیسے کی آپ ہلوائی کا بنا دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں لگتا ہے اور ٹیشٹ بھی ہلوائی کے جیسے ہی آنے والا ہے یہاں پہ وہ بھی کوئی سامان جیادہ نہ ڈالنا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں صرف آپ کو ایک چھٹکی بھر کیا ڈالنا ہے آپ ویڈیو کنٹینیو دیکھنا جیادہ بڑا نہیں ہے اور آپ اس طرح بنانا بلکل سیمپل اور جلدی بننے والا ایک دم سرل یہ طریقہ ہے تو چلیے یہاں پہ میں نے جلدی جلدی کٹ کر لیا ہے اسے تو چلیے یہ میں نے کٹ کیا تو یہاں پہ ہے نا بہت ہی فریش فریش ایک دم سوفٹ سوفٹ یہ میں نے لیا ہے دھنیا اور میں نے یہ واس کر لیا ہے تھوڑا سا پانی اس کا جٹک لیا ہے اور اس کے بعد میں اسے بیچ بیچ میں مجھے کٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں اب ہی اسے کٹ کر کے رکھ دوں گی بہت باری پاری کو اسے گارڈنیز کے لیے اسے جرور ڈالیں یہ یہاں میں چلتا ہے گیا کی سبزی میں چلتا ہے اور یہ چکائی اور بلیا کی سبزی میں آپ یعنی پیٹھے کی سبزی میں ڈال سکتے ہیں اور یہ میں اس بار پیٹھا ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں صرف اور صرف گارڈنیز کے لیے ڈال لوں گی تھوڑا سا ملا دوں گی یہ جیسے بھی آپ دیکھتے جائیے تو یہاں پہ میں نے یہ کٹ کر کے رکھ دیا ہے تو گئیس یہاں پہ گیس آن کرتے ہیں اور اس پہ رکھتے ہیں ہم پین سرسو کا تیل مشتر ہوئی یہ گئیس ایک دم سیمپل ہے یہاں پہ دیکھئے لسن پیاز تو کچھ پڑتا ہی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو را سکتے ہیں جیرہ بھی اور لسن پیاز بھی یہاں پہ میں جیرہ نہ ڈال کے میٹھی دانا کھڑی والا ڈال دیوں اب میں صرف یہاں پہ دو کشمیری مرچ ڈال دیوں چھوٹی اب چھوٹکی بھر ہم اس میں ہینگ ایڈ کریں گے گئیس لو فلیم ہے ہلدی پاوڈر ڈال لوں گی جلدی جلدی مرچ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر جو میں نے گھر میں بنایا ہے اپنے ہاتھ کا گھر کا گرم مسالہ گھر کا بنا دیکھیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کچھ اس طرح سے اور بس فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیٹھا ساتھ ای سواد انوصار نمک اور لو فلیم ہے اسے اب اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد یہ اپنا کچھین سوٹ پاوڈر ہے جو سوکھے ادرک سے بنا ہوتا ہے یہ آپ اپنے آپ بھی بنا سکتے ہیں اس بار میں نے یہ کافی دن چل جاتا ہے دو سال کا میرے پاس رکھتا ہے چھٹکی بھر ڈالیں زیادہ نہیں ملا دیں گے اب اس میں گھائیس پانی زیادہ نہیں پڑتا ہے پانی تھوڑا ہی دلتا ہے اس میں ہم فلیم کو تھوڑا ہائی کر دیں گے اور ہائی کرنے کے بعد اسے اس طرح سے اب ہم کچھ نہیں کرنا ہے صرف ڈھک دیں گے اس کافی سمیں ہو گیا ہے میں نے ایک بار بیچ میں بھی دیکھ کے پکا لیا تھا اسے چلا کے ڈیسے دیا تھا اور یہاں پہ جو جتنی بڑھی آپ کو دیکھنی رہی ہوگی اگرم سیمپل طریقہ فٹا سٹ منٹوں میں بننے والا یہ پیٹھا آپ چاہے پہ اس میں ملائی ڈال سکتے ہیں یا پھر کریم ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ چاہے اس میں ڈال سکتے ہیں آپ کو اگر چینی پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑے سیر چینی کے دانے ایک چمچ اس میں ڈال کر اسے تھوڑا سا صرف ڈس یا پندرے منٹ کو اس طرح سے ڈھک دیجئے چلا کے اور چینی کا اس میں فلیور آنے والا ہے صرف ایک چمچ ڈالنا ہے زیادہ نہیں چھوٹی چمچ اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر نہیں چاہتے ہیں تو کوئی نہیں تو یہاں پہ جلدی جلدی سے ایک دم اسے لو فلیم پر ہی میں نے لو فلیم میں نے ابھی کیا ہے پہلے ہائی فلیم تھا تھوڑا سا زیادہ نہیں تو یہاں پہ میس کر دیا ہے تھوڑا زیادہ نہیں میس کریں گے دیکھیں گریوی آپ کو جیسی دکھ رہی ہے آپ کو جیسی دکھ رہی ہے اس سے کہی زیادہ یہاں پہ میں کیا ڈالوں گی دیکھیں میں نے یہ لاؤں سوری کالی مرچ اور تو لاؤں یہ چھوٹکی بڑھ ڈالوں گی میں یہ دیکھیں زیادہ نہیں کیونکہ بچے کھاتے ہیں تو میرچ لگ دیئے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی مرچ لیے جو تیکھی نہیں زیادہ کچھی ہے آپ اس کے بیچ دیکھ سکتے ہیں اندر سے دیکھیں سیڑس کچھے ہوتے ہیں جو وہ لیے ایک میرچھری اور یہ میں نے ہرادھنیا لیا ہے اور اس طرح سے ہم ڈال دیں گے کیونکہ سردی کا موسم ہے تو ہرادھنیا اچھا لگتا ہے بس اسی لیے ڈالیں گے زیادہ نہیں زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا ڈالیں گے اور گیاں میں زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں زیادہ نہیں لگتا ہے اور ہم نے گیس پہ بند کر دیا ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ تیار کر دی ہے سیمپل ریسی بھی تو چلیے ہماری سبجی اگتم سیمپل طریقہ ساتھ دے اگتم تیار ہے بڑیا اور اس میں خوسبو اچھی آ رہی ہے میں نے اس میں کوئی بھی اشترہ سمان نہیں ڈالا ہے آپ کے دیکھتے ہوئے میں نے بلکل سیمپل طریقے سے بنائی ہے یہ اگر آپ کو اچھی لگے تو بائس تو میں یہاں پہ اس میں گیتا کے دھر لوں گی کیونکہ گائز نو نشٹک میں بھی زیادہ سمیں اور ایک لوہے کے کڑائی میں آپ اگر بنا رہے ہیں کوئی بھی ریسی پی زیادہ سمیں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ کلر اور ٹیسٹ ایک دن گائز چینج چینج سا ہو جاتا ہے جو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ویسے تو گائز میں ہر ایک ریسی پی میں نمک بھی دو سے تین طریقہ ڈالتی ہوں اور یہاں پہ میں تہی یا فری کریم کے بینہ کوئی ریسی پی نہیں بنا اگر گھر پہ بھی بنا رہی ہوں میں ویڈیو کے لیے نہیں بنا رہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں نہیں سمیں اور لانا نہیں چاہتے اسی لئے گائز میں بلکل طریقے سے گری آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی نے الگ الگ چھوڑ رکھا دیکھ سکتے تھوڑا دھنیا پتی صرف اور صرف گارڈنیز کے لئے سبزی نے تیل الگ چھوڑ رکھا میں نے بہت کم تیل کا استعمال کیا تھا یہ دیکھ پیٹھا ہمارا گھیا توری کی طرح دیکھ دیکھ تیار ہے بن جیسے آپ دیکھ سکتے تیل یہاں پہ چھوڑ رکھا ہے آپ جیسے آپ سادی یا یا پھر ریش ٹھوڑ میں کھاتے جیسی گری میں نے یہ بنائی ہے تو یہ میں نے کل بنائی تھے چھولے اور یہ رکھے تھے میں نے سوچا کہ چھولے بنانے کا سٹائل اگر نہیں سمپل طریقہ یہ بھی زیادہ سمان میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا نہ زیادہ مسائل ڈالے تھے پھر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھ دم بڑی بڑی سا ٹیکسٹ سبزی بہت سمودھ سبزی ہماری بچری تھی دوگی کو چاول میں یا روٹی کے ساتھ ملا کر دی لے سبزی سبزی سمودھ سبزی 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 گیا سبز ساپ نظر نہیں آرہا ہے یہاں پہ میں نے بنایا ہے گیا تو ہی کی جیسا دکھنے والا پیٹھا